سمندر کے بیچوں بیچ جہاں میلوں تک کچھ بھی نہ ہو اگر ایک انسان ڈوب رہا ہے تو بھی آخری ساس تک ہاتھ پیر مارے گا بچنے کی کوشش کرے گا جس کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا وہ بھی ہاتھ پیر مارے گا کیونکہ یہ آتم رکشہ ہی ہمارا استطف ہے ہمارا جیون جینے کا طریقہ ہے ہمارا جنم ہی خود کی رکشہ کرنے کے لیے آخری ساس تک خود کو بچانے کے لیے ہوا ہے پر تم کیوں نیچے جاتے چلے جا رہے ہو کیوں ڈوبتے چلے جا رہے ہو بینہ ہاتھ پیر مارے سب کچھ تیاغ کر خود کو گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہو یہ تمہارا استطف نہیں ہے یہ تمہاری اصلیت نہیں ہے ہنکار بھرو کھیچو خود کو مارو ہاتھ پیر یہ سمندر نہیں ہے صرف جیون کا ایک گہرا طلاب ہے جس کے چھوڑ بھی بہت نزدیک ہے تھوڑے سے ہاتھ پیر مارنے سے تم چھوڑ پر پہنچ جاؤ گے بچ جاؤ گے پر تم ہاتھ پیر مار ہی نہیں رہے تم نے من سے ہی ہار مان لی ہے تو تن بھی کیا کام کرے گا بدھی بھی کیا کام کرے گی خود کو نڈھال مت پڑھنے دو اٹھو بہت ہوا اب تمہیں اٹھنا ہی پڑے گا کوئی اور آکے نہیں اٹھائے گا اور اٹھائے گا بھی تو اچھا شکتی نہیں ہے تو اٹھ بھی نہیں پاؤگے جب تک خود کو نہیں اٹھاؤگے جب تک خود نہیں اٹھان لوگا کہ بہار میں جائے سب کچھ مجھے اٹھنا ہے مجھے اٹھ کے دکھانا ہے مجھے جینا ہے میں جی کر دکھاؤں گا یہ اچھا شکتی اندر ہی ہے یہ اندر ہی کھوئی ہے اندر ہی ملے گی بہار نہیں ملے گی بہار کی سہولیتوں میں سفلتاؤں میں لوگوں میں نہیں ملے گی اندر ہی ملے گی یہ اندر کی طاقت ہے یہ پورے بھرمان کی طاقت ہے ایک بار جس کے اندر آ گئی تو تم اور بھرمان ایک ہو پھر چاروں طرف سے برا ہو گیا نا کہہ دو پر والے سے کچھ اور بھی برا کرنا ہو تو کر لو میں بیٹھا ہوں تیار بیٹھا ہوں جھیل لوں گا اس کو بھی کوئی اور پریقشہ باقی ہے وہ بھی لے لو اگر برے کرم ہی کر کر آیا ہوں تو اور مارو دیا مت کھاؤ مجھ پر اور ستاؤ مجھے اور پریشانیات دو مجھے سب کو بھوگوں گا سارے کرم ختم کروں گا میں تو جی جان سے آخری شرطہ سنگرش کروں گا ید لڑوں گا اس جنب میں تو برے کرم نہیں کرے نا اس جنب میں تو برا نہیں ہوں نا تو تم فل دو میں ان فلوں کو کھا کر بھی آگے بڑھوں گا دوستو اپنے من کو شونے پر لے آؤ نا کچھ تھا نا کچھ ہوگا جب تمہارا جنب نہیں ہوا تھا آستیت نہیں تھا تب بھی یہ دنیا چل رہی تھی تمہارے بعد بھی یہ دنیا چلے گی تو تم بھی اس کے بینہ چل سکتے ہو اس کے سیکڑوں کروڑوں لاکھوں وشعوں سے ہٹ کر بھی تمہارا جیون ہے ان کے بنا بھی تمہارا جیون ہے ان کے بنا بھی تمہارا استطف ہے کیا ہوگا جو ہونا ہے ہو جائے کیا نہیں ہوگا جو نہیں ہونا نہ ہو کیا ہوا جو ہوا سو ہوا اس شر میں میرے پاس جیون ہے اورجہ ہے میں جیوں گا جینا ہی میرا جیون ہے اڑے رہنا کھڑے رہنا ہی میرا جیون ہے ہر شر کا سوچو ہر شر تمہارے لئے قیمتی ہے کیسے جیوں کیسے خود کو سکون میں رکھوں کیسے خود کو خوش رکھوں کیسے من کو اس سمیں سکون دے دوں اس کے پار دیکھو ہی مت اور دیکھ کر ہوگا بھی کیا سانس لو اور اس کے بھاو کے ساتھ بہتے چلے جاؤ جیتے چلے جاؤ اپنی نظروں سے خود ہی گرا دو اس دنیا کو اس کے ہر پرانی کو ہر وسطو کو ہر وشے کو سب رستے کا سستہ مال ہے صرف تمہارا وقتدف تمہاری آتما کی گہرائی ہی مولیوان ہے قیمتی ہے انمول ہے اٹھا لو خود کو اپنی نظروں میں جو گرا دیا نا تم نے بینہ کسی کارن کے اس دو قڑی کی دنیا کی وجہ سے خود کو اٹھاؤ پہلے اپنی نظروں میں خود کے لئے لڑو خود کے لئے کھڑے ہو جاؤ جیسا بھی ہوں جو ہے نہیں ہے سب کچھ خو دیا بیشتی ہو گئی لاکھوں لوگ نفرت کر رہے تو ابھی میں ہوں خود کے لئے کھڑا ہوں خود کے ساتھ کھڑا ہوں جی ہوں گا آج منوبل توڑ دیا ہاتھ پر چھوڑ دیا جیون چھوڑ دیا کیا ہوگا پڑ جاؤ گے بستر پہ ہاتھ پر چلنا بند ہو جائیں گے یہ دنیا اور گھرنا کرے گی ایک دن مر جاؤ گے مر کے بھی کیا پتا کیا ہوگا دوبارہ ایسا ہی جرم لو اور پریشانیوں کے ساتھ اس چکر میں فسے رہ جاؤ اور تمہارے پیچھے سے دنیا چلتی رہے گی تمہارے دکھوں کے بعد بھی دنیا چلتی رہے گی تو دکھ بھوگ نہیں کیوں ہے اس دنیا کی وجہ سے اس سے اتنا جوڑنا ہی کیوں ہے کتنا سوچوں گا میں سوچ سوچ کے کسی پاگل کھانے میں پہنچ جاؤں گا وہاں بے قدری ہونے سے اچھا ہے کہ ابھی خود کو سمال لوں یہاں سے تو تب بھی دور ہو جاؤں گا نا میں اپنے اس جیون کو بھی یہی سے صداروں گا یہی سے دوبارہ شروعات کروں گا آج سے پوری دنیا اس کے لوگ اس کے وشے اس کی وستو میں میری دشمن ہیں میں خود کا دوست ہوں بس یہ ٹھان لو میرا ہر دن اپنی خوشی کے لیے ہوگا یہی میرا مقصد ہے ہر پل میں سکون لینا خوشی رہنا اور رات کو چین سے سو جانا کرم کرتا رہوں گا میں سووں گا کھاؤں گا مست ہو کر کرم کروں گا بھکتی کروں گا اور چاہے کچھ ہو چاہے کچھ نہ ہو میں جیتا رہوں گا ابھی بھی سب کچھ ہے تمہارے پاس جینے کے لیے صرف من نے ایک وشے کو پکڑ کر بربادی مان لیا ہے سارا دھیان اسی پر لگا دیا ہے تم برباد نہیں ہوئے ہو نظریں پھر نہیں ہے اس وشے سے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ بڑے سے بڑا سپنا ہی کیوں نہ ہو ضروری سے ضروری انسان ہی کیوں نہ ہو کوئی وشے کیوں نہ ہو نظریں پھر لو اس سے دھیان رکھنا جیون کے لیے لڑائی میں سب کچھ جائز ہے جو جیون کا یود ہے سب کچھ جائز ہے چاہے کتنا ہی مطلبی ہونا پڑے دنیا سے الگ ہونا پڑے سب کچھ تیاغنا پڑے ذمہ داری تیاغ نہیں پڑے لوگوں کی امیدیں توڑنی پڑے خود کو بیشرم بنانا پڑے دکھانا پڑے بینا کام کا دکھانا پڑے دکھا دو نہیں ہوں میں کسی کام کا بیشرم ہوں میں جیرو ہوں میں ختم ہوں میں پر خوش ہوں میں میں تو جی ہوں گا یہ پرستیتی جو آج تمہاری ہے جو حالہ تمہاری ہے گھور بڑاپا ہے ویسے بڑاپے کانت مرتیوں سے ہوتا ہے پر اس بڑاپے کانت خود کی لاتھی بننے سے ہوگا دوستو ابھی تم نے ڈھال پڑے ہو جیسے ہی اٹھو گے فرق پڑے گا بہار نکلو گے فرق پڑے گا قدم بڑھاؤ گے فرق پڑے گا ذرا سا بھی کام کرو گے کرم کرنے پہ لگ جاؤ گے فرق پڑے گا ذرا سا بھی مسکراؤ گے فرق پڑے گا ہر چیز کا منوستیتی پہ فرق پڑے گا خود سے بات کرو گے فرق پڑے گا نہیں بننا دے آقا پاتر نہیں چاہیے اس دنیا کا کوئی احسان جو بھی احسان کرنا ہوگا میں خود پر کروں گا اپنے لئے کروں گا جو بھی ہوا جیون میں کتنا ہی بڑا ہوا وہ مجھے صرف اس لئے توڑ پایا کیونکہ میں نے اس کو اتنی اہمیت دی گلتی میری ہی ہے اس گلتی کو مانو میں مہو اور بھاوناوں کا موتاج ہو گیا سب ہو جاتے ہیں میں بھی ہو گیا پر اب نہیں ہوں گا اب جیون کو بدل کر دکھاؤں گا راک سے ہی اس نئی کہانی کی رچنا کروں گا اب ایک بدلہ ہوا انسان اس جیون کو جئے گا اپنے دم پر جئے گا اپنی خوشیوں کے لئے جئے گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم نے دوبارہ اٹھنے کا تھان لیا خود کو اٹھا لیا خود کو مجبور کر دیا اچھا شکتی پیدا کرنے کو تو سب کچھ برا نہیں ہوگا بہت کچھ اچھا ہوگا جو برا ہونا تھا ہو لیا تمہارے ساتھ جو بربادی آنی تھی آگئی اب اس سمتل زمین پر کوئی مارت ہی بنے گی دوستوں اٹھ جاؤ لیکن کھڑے ہو جاؤ خود کو سمال لو اتنے ڈپریشن میں مت جاؤ جان دینے کا مت سوچو جیون سے اتنی بری طرح مت ہار جاؤ ہاتھ پہنے ڈھال مت کرو چمتکار بھی ہوں گے تمہارے ساتھ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے نہ امیدیں ٹوٹ جائیں گی تمہارا جیون پویتر گنگا کی دھارا کی طرح بھائے گا تم مسکراؤ گے بھی مکتی بھی ملے گی بس رک جاؤ خود کو روک لو خود کے لیے جیو اس گھبرات کے سمندر سے نکلو تیرو صرف جینا ہے صرف چین سے جینا ہے صرف سکون کے لیے جینا ہے صرف مجھے سکون چاہیے ہر شن میں اور کچھ نہیں چاہیے دو وقت کی روٹی تو میں کرم کر کر کے کمالوں گا بس یہی ٹارگٹ رکھو اپنا کوئی رشتہ نہیں کوئی پریم نہیں کوئی ایموشن نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی امیر نہیں کوئی ذمہ داری نہیں فلال صرف خود کے لیے سکون کے لیے جینا ہے بہت لوگ کہیں گے کیا غلط بات سکھا رہا ہے لیکن میں یہ اس لئے سکھا رہا ہوں کہ جان دینے سے تو اچھا ہی ہے بستر پر نڈھال پڑے رہنے سے یا پاگل کھانے میں جانے سے تو اچھا ہی ہے کہ انسان سمبل کر خود کا ہی خیال رکھ لے جس کے لیے جنم ہوا ہے آج سے پورے دن صرف تم خود کو سمجھاؤ گے پاگلوں کی حد تک نہیں نہ بولنا سیکھو خود کو کمزور خیالوں کو نہ بولو نہیں میں اٹھ کر کھڑا ہوں گا میں جیوں گا میں لڑوں گا انتیم ساس تک لڑوں گا سب کا سامنا کروں گا چاہے سیکڑو میل دوڑ جا کر ایک نئی شروعات کرنی پڑے کر لوں گا سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن جیوں گا آج سے تمہارا ہرشن قیمتی ہے ہرشن کو جینا ہے اچھے سے جینا ہے اس میں سکون پانا ہے جو کام اس میں سکون دے گا وہی کرنا اور کوئی کام نہیں کرنا چاہے کوئی کتنا ہی کہہ لے سوچوں کی سوچ ہی بند ہو جائے سوچنا بند ہو جائے نہ آگے کا نہ پیچھے کا نہ اوپر کا نہ نیچے کا تو کتنا سکون سے جیے ہوگے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہرشن میں جو کر رہے ہو کر رہے ہو جیے جا رہے ہو یہ جس جال میں جس چکر میں فز گئے وہ سب مقت ہو جائے گا تم مسکراؤ گے اور جیتے چلے جاؤ گے جو ہوتا چلے جائے گا اس کو بھولاتے چلے جاؤ گے تو اس سوچ کو بند کرنا اور یہ سوچ تب بند ہوگی جب تمہارا دھیان سارا فوکس صرف سکون پر جائے گا من کے سکون پر جائے گا جینے پر جائے گا چین سے جینے پر جائے گا سوچ ہی دشمن ہے اسی کو مارنا ہے دنیا کی ایکسپیکٹیشن امید ہے سب تمہاری دشمن ہیں ان سب کو ختم کر دینا ہے اپنے لئے جینا ہے چین سے جینا ہے اچھا شکتی کے ساتھ جینا لیکن سب سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا ہاتھ پر ہلانے پڑیں گے کچھ سے بات کرنے پڑے گی باہر نکلنا پڑے گا دوپ میں جانا پڑے گا اٹھ جاؤ